کرونا کی وبا پھیلنے کا بہانہ بنا کر مساجد پر شب خون مارا جا رہا ہے مساجد میں نماز جمعہ اور پنچ وقتہ نماز باجمات پر حکومت کی طرف سے جبری بندش غیر شرحی اور غیر آئینی عمل ہے کراچی پریس کلب نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک لبے ایک پاکستان کے سندہ سملی میں پارلیمانی لیڈر مفتی قاسم فختی نے کہا ہے کہ حکومت نے راشن کی تقسیم کے نظام کو صاف و شفاف نہ بنایا تو عوام سڑ کو پر آ جائیں گے سندہ حکومت کی طرف سے جو راشن تقسیم کرنے کا اعلان ہوا وہ مکمل طور پر کریپشن کی نظر ہو گیا ہے ہم آج میڈیا کی توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ راشن کی تقسیم کاری کے نظام کو صاف و شفاف بنایا جائے ورنہ جس طرح گزشتہ دنوں میں راشن کی تقسیم کے دوران گرنگی میں عوام سڑکوں پر آ کر احتجات کرنے پر مجبور ہوئے کہیں ان ناکس پالیسیوں کے نتیجے میں ہر جگہ عوام سڑکوں پر نہ آ جائے تحریک لبے ایک پاکستان میدان عمل میں موجود ہے اس وقت تک صرف شہر کراچی میں الحمدللہ تحریک لبے ایک پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت دس ہزار سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکی ہے اندرونی سندھ اور ملک برک میں اس وقت تک ایک لاکھ خاندانوں کی مدد کی جا چکی ہے سندھکو مت بغیر سوچہ سمجھے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جلبازی میں فیصلے کر رہی ہے سندھ حکومت بغیر سوچے سمجھے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جلبازی میں فیصلے کر رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی صحت کا تحفظ نہیں ہوا بلکہ ان کا معاشی قتل عام ہو گیا بغیر کسی منصوبہ بندی کے صرف معاشی اور تجارتی سرکرمیاں موطل کر دی گئیں اور لاکھ ڈاؤن کا نعرہ لگا دیا گیا موسیقی